میں اس عورت کا دوک اور غم ابھی دیکھ رہا تھا دل کو ہلا دینے والے واقعات ہیں جو زیادہ اہم چیز اب یہ ہے کہ یہ جو آج کا واقعہ اسے کیا سیخہ جاتا ہے کیونکہ ہمارے ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ تو واقعہ ہو جاتا ہے بلی بات کی جاتی ہے اور پھر ہم بھول جاتے ہیں اس کے بارے میں جو امپورٹن چیز یہ ہے جو اقتدائی ہمیں اقتلاح بھی تھی کہ بنیادی طور پر آگ لگنے کے بعد اگر یہاں پر فائر ایکزٹ ہوتی تو شاید یہ جانے بچ پاتی ہیں اور یہ نقصان اس طرح کا نہیں ہو باتا تو فائر ایکزٹ کیوں نہیں تھا اس کی جو چھتوں پر دروازے ہیں وہ بند تھے جو کھرکیاں ہیں جو ونٹیلیشن کے لئے ہوتی ہیں ان کی اوپر گھرنے لگی بھی وہ کھلی بھی نہیں تھی تو اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں شاید یہ واقعے کو آوائیڈ کے اجاست داتا ہے یہ جو جانوں کا نقصان ہوا ہے ان کو آوائیڈ کے اجاست داتا تو ان تمام چیزوں کی تفتیز جاری ہے میری چیف آئر آفیسر صبح سے کی ایم سی کا سارا عملہ یہاں پر لگا ہوئے وہ پی رپورٹ سبمیٹ کریں گے اور رپورٹ سبمیٹ کرنے کے بعد جو جو چیزیں اس حوالے سے آتی ہیں چاہے وہ نگلیجنس ہو کسی کی یا انٹینسنل ہو ان تمام چیزوں کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا ان کو پروب کیا جائے گا اور انویسٹیگیشن کو کمپلیٹ کرنے کے بعد جو بھی چیزیں ہوں گی جو قانون کے مطابق کاروائی بنتی ہے وہ کاروائی کی جائے گی لیکن زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ اس کیس کو آج کیس کو ایک مثال بنائی جائے تاکہ مستقبل میں اس طرح کے دل کو ہلا دینے والے واقعات نہ ہوں اور مستقبل میں اس طرح کا نقصان کو آوائیڈ کر سکیں اس کو بچا سکیں دو ہزار چار میں بلدیا کا واقعہ ہوا تھا اس میں بھی بلکل فیکٹری کا یہی حال تھا ان کی دروازوں پر بند تھے ان کے دروازے کھڑکیوں پر جالیے لگے ہوئے تھے یہاں پر بھی وہی سکتہال ہے اور برابر والی فیکٹری کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی یہی سکتہال ہے دو ہزار چار سے آج دو ہزار اکیس بحیث ترجمان سندھ حکومت آپ ذمہ داری لیں گے کہ ایس بی سی اے کی غلطی ہے یہاں پر سیول ڈیفنس والوں کی غلطی ہے افرادی قوت کا امیتما ہے ان کی غلطی ہے کہ انہوں نے آخر نہیں دیکھا کہ یہاں پر کس طرح سے یہ سارا معاملہ چل گیا لیکن میں سمجھتا ہوں تالی ہمیشہ دو ہاتوں سے بچتی ہے غلطی انتظامی کی جانب سے ہے نیچلی کہ جس طریقے سے قانون کو انفورس کرانے کی ضرورت ہے اس طریقے سے انفورس نہیں کرائے جاتا لیکن ایک غلطی انسان خود بھی کرتا ہے یہ فیکٹری کے مالکان ہیں وہ چند پیشے بچانے کے لیے اگر فائر ایکزٹ اپنی امارت میں نہیں بنائیں گے اگر وہاں پہ فائر ایکسٹیوشن نہیں رکھیں گے چھڑکیوں کو بند کر دیا جائے گا دروازوں پہ تالا لگا دیا جائے گا یہ بھی میں سمجھتا ہوں صحیح چیز نہیں ہے ابھی میں معاینہ کرنے کے لیے اوپر گیا تھا اوپر سے مجھے پاس کی ساری جو فیکٹریہ نظر ہیں ان سب کے اندر جو چھٹیں ہیں ان کو بند کیا ہوئے سیل کیا ہوئے اس کے اندر جو کھڑکیاں ہیں ان کو بند کیا ہوئے ان کو سیل کیا ہوئے میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا جہاں انتظامیاں کو بھی حرکت میں آگے ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اس طریقے سے ہم سب کو بھی تھوڑی ذمہ داری اٹھانے کی ضرورت ہے کہ کل کو یہ واقعہ میرے آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ہماری گھر والوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ جو فیکٹری مالکان میں سمجھتا ہوں اپنے مال کی اپنی فیکٹری کی حفاظت کرنے کے لیے جس طرح کے اقدامات اٹھاتے ہیں اس کے بڑے نقصانات بھی ہوتا ہے اور آج آپ کو ایک نقصان نظر آ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں میری ترجیح یہ ہوگی کہ مستقبل میں ہم اس طریقے سے کام کریں کہ ایسی چیز ہو سکے کہ فائر ایکزید اس کے اندر لازمی طور پر ہو اور یہ تو فیکٹری میں ہر جگہ بلکہ میں پیچھے دیکھیں آپ صرف کھڑکی نہیں ہے کھڑکی کو بھی دیوار سے ایٹوں سے چن دیا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے تو میں نے بیسی صاحب سے بات کی ہے بیسی صاحب کو میں نے کہا ہے کہ ان کے ذلے میں جتنی بھی فیکٹری ہے ان کا فائر کے ایسپیٹ سے آجٹ ہونا چاہیے اور اس نے جون کو اسیسنس فائر دپارٹنی کی چاہیے بھی فائر دپارٹنی کے ساتھ یہ اندرسٹیلز ہونا یا اندرسٹیلز ہونا یا اندرسٹیلز ہونا یہ بتائی گا مجھے جو اطلاعات ملی ہے اندرسٹیل ایری ہے اس کو بھی چیک کرنا پڑے گا کہ کیا اس کی اندرسٹلائیویشن کی اجازت دی گئی تھی نہیں دی گئی تھی اس طرح کے نقشوں کو اپروف کیا گیا تھا نہیں کیا گیا تھا ان تمام چیزوں کو چیک کرنے کے بعد تحقیق کرنے کے بعد میں جواب ہوں میں جو میری طلاعات ہے میں اس بات کی تربیر کرنا چاہوں گا دس بچ کے نو منٹ پہ یہ کمپلین آئیے کال رجسٹر ہوئے تمام چیزیں مینٹین ہوتی ہیں اور دس بچ کے دس منٹ پہ جو کورنگی کا ہمارا فائر سٹیشن ہے وہاں سے جو یہ فائر ٹینڈر تھے ان کو موف کر دیا گیا تھا اور اگلے پندرہ سے سترہ منٹ کے اندر وہ اس زگا پہنچ گئے تھے تو غالباً کوئی آدھے گھنٹے کا ٹائم ٹیڈ ہے جس کے اندر جو فائر بگیڈ کا عملہ ہے وہ یہاں پر آ گیا تھا اور اس وقت سے لے کر اب تک جس سارا کام ہو رہے یہ فائر بگیڈ والے ہی کر رہے ہیں آگ فائر بگیڈ والوں نے ہی بجھائیے بلکہ کہ ایم سی کا جو عملہ ہے اس کے اندر دو ہمارے جو فائر من ہیں وہ بھی انجر ہوئے ہیں ان کو تکلیف ہوئی ہے دو جو ہیں ایدی کے جو رضاکار تھے ان کو بھی انجری ہوئے ہیں میں بھی ہسپتال گیا تھا جنہ ہسپتال مل کے آئے ہوں ایک الحمدللہ سے احتیاب ہو کے اس کو بسچارج کر دیا گیا ہے اور ایک اس کا اس وقت جو نیورو کا ہے وہ معاینہ کیا جا رہا ہے اس وقت جنہ ہسپتال میں وہ موجودت تو میں اس بات کی نفی کرنا جاؤں گا جو میرے پاس اس وقتی معلومات ہیں فائر بگیٹ کی عملے میں بہت اچھے انداز سے کام کے وہ پہنچ گیا تھا اور وہ تمام رپورٹ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لوں گا کہ فائر دپارٹمنٹ کیا اپنی سفارشات پیش کرتا ہے جو ہمیں بتائیں یہ تو ہمیں بتائیں کہ ایسی جگہ پہ جب ہوا ایسی جگہ پہ جو آپ حکومت پہ ملتخب کرتی ہیں انڈسٹری زون کو وہاں جب چینہ کٹنگ ہوگی تو اسی طرح ہاں لوگا کہ لوگ ایڈیے کی یا رائشی فرانٹو بھی انڈسٹری زون بنائیں گے ایک دروازہ ہونا دو دروازہ ہونا یہ جو دور کی بات ہے ایس بی سی اے نے کس طرح اس کو کامیرات ہونے دی انڈسٹری زون ایڈیے نے کیسے فرمیشن دی جن لوگوں نے چائنہ کٹنگ جن لوگوں نے چائنہ کٹنگ ماضی میں کیا یہ آج کریں میں نے ہمیشہ ان کی مضمت کیے میرا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے چائنہ کٹنگ کر کے زیادتی شہر کے ساتھ کیے ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے دیکھیں میرے سب سے آسان کام ہے میں آکے کہہ دوں کہ فلاں ذمہ دار ہے فلاں ذمہ دار ہے لیکن امپورٹن چیز یہ ہے کہ اگر کھڑکیاں کھلی بھی ہوتی گرل نہیں لگی بھی ہوتی تو شاید یہ جانے بچ پاتی اگر فائر ایگزٹ ہوتی تو یہ جانے بچ ہوتی تھی کسی کو کاروبار سے روکنا کسی حکومت کی ترجی نہیں ہوتی کاروبار کریں لیکن کاروبار کرتے ہوئے جو انسانیت کا ایسپیکٹ ہے اس کو مدنظر رکھتے کی ضرورت ہے اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں وہ ال ڈی اے ہو کی ڈی اے ہو ایس بی شی اے ہو جو لوگ ہیں کسور وارے ہیں ان کے خلاف کاروبار ہونے چاہے بہت اس کے ساتھ ساتھ جو فیکٹری کے مالکان ہیں جن کو یہ ملازمین پیشے کما کے دیتے ہیں ان کا درجہ باپ کا ہوتا ہے بزرگ کا ہوتا ہے بڑوں کا ہوتا ہے ان کو اپنے ملازمین کی خیر و فلا کے لئے بھی انتظامات کرنے چاہیے اور میں سمجھتا ہوں اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ملوہ کسی صرف سرکاری ادارے میں ہی ہم سب کو بحثیت قوم اگر ان چیزوں کو آوائیڈ کرنا ہے اس سے باہر نکل لیں تو میں سمجھتا ہوں جہاں سرکاری لوگ جو اس میں ملوپس ہیں ان کے خلاف کاروائیوں اس کے ساتھ ساتھ اگر نگلیجنس ہے ریکلسنس ہے مالکان کی جانب سے وہ بھی غلط ہے اور میں سمجھتا ہوں اس واقعے کے توجہ سے یہ جو آس پاس کی فیکٹریہ ہیں اور فیکٹریہ جو شہر میں ہیں سوبے میں اس ملک میں ہیں ان کے مالکان کو سوچنا چاہیے کہ اس طرح کا انسانیت کا علمیہ ان کے ہاں بھی رونما ہو سکتا ہے تو خدارہ اس سے پہلے کہ سرکار حرکت میں آئے ان کی فیکٹریوں پر کاروائی کرے اگر وہ خود یہ فائر ایگزٹ بنا لیں اور کھڑکیوں کو ایکچولی گلے نکال دیں تو میں سمجھتا ہوں ایک ومن سیچویشن سب کے لئے ہو سکتا ہے